آج ہم کلاس انٹر سے ایک اور کیپٹر شروع کرنے جا رہے ہیں کیپٹر کا نام ہے نروس کوڈینیشن یہ ہمارا کیپٹر نمبر سیونٹین ہے اس کیپٹر کے جو میجر کونسیپٹ ہم پڑھیں گے وہ ہوگا نروس سسٹم آف میں نیکسٹ ہمارے پاس ہوگا سٹیپس ہمارے جو انبولڈ ہوتے ہیں نروس کوڈینیشن میں نیورون کا اسٹکچر اور اس کی ٹائپس پڑھیں گے نرو ایمپلس کے پارے میں پڑھیں گے ٹرانس میشن نرو ایمپلس کیسے ہوتی ہے ایکشن پوٹنشل سیلز کے بیچ میں بیسک آرگنائزیشن پڑھیں گے ہمین نروس سسٹم کے بارے میں سینسری ریسیپٹرز کے بارے میں پڑھیں گے ایفیکٹرز ایفیکٹس آف درگز کو بارے میں پڑھیں گے ریس آڈر پڑھیں گے نروس سسٹم کے اور ان کی جو ڈائیگنوستک ٹیسٹ ہوتی ہے ان کے بارے میں ہم پڑھیں گے اس چپٹر میں تو جو بات آتی انٹروڈکشن میں تو نروس کوڈینیشن کی ہمارے پاس سب سے پہلے جو ہیں انٹروڈکشن آتا ہے تو ادھر ایک بار تک ہمیں جو ہیں ذہن میں رکھنی ہے کہ جو انیملز ہیں ہمارے پاس سارے سوائے کس کے سپونج کے سپونج کے علاوہ پاکی جتنے بھی ہمارے انیملز آتے ہیں ان سب کے پاس نروس سیلز ہوتے ہیں جو کوڈینیشن کرواتے ہیں اب نروس سیلز ہمارے کیا کرتے ہیں یہ یوز کیسے ہوتی ہیں ان کے پاس کوڈینیشن تو ان کے پاس نروس سیلز ہوتے ہیں نیٹرک ہوتا ہے نروس سیلز کا جو انفرمیشن جمع کرتے ہیں ہمارے بوڈی کے بارے میں بوڈی کی جو کنڈیشنز ہوتی ہیں چاہے وہ انٹرنل ہو یا ایکسٹرنل ٹھیک ہے ان کے بارے ہو اور ان کے بارے پروسس کرتے ہیں اور ان کے انٹیگریشن ہوتی ہے انفرمیشن کی اور یہ سینڈ کرتے ہیں کمانڈز ہمارے بوڈی کے مسائل یا گلینٹس کے پاس اس کو ہم کہتے ہیں کیا کوڈینیشن ہوتی ہمارے بوڈی میں اب اس میں ہمارے پاس جو steps involved ہوتے ہیں کوڈینیشن میں تو ہمارے پاس کیا کیا جاتا ہے بوڈی کیا کرتی ہے پروائیڈ کرتی ہمارے پاس کمیونکیشن کمیونکیشن کہا جاتا ہے کوڈینیشن کو رابطہ کرنے کو کس کے طرح دو طریقے ہیں ایک الیکٹیکل اور دوسرا کیمیکل سگنلز کے طور پر ایک الیکٹیکل کی فارم ہے دوسرا کیمیکل سگنلز کی فارم ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں نروس کوڈینیشن جو نروس کوڈینیشن ہے یہ بیسی کلی دو طریقوں سے ہمارے پاس جو ہیں کوڈینیشن کرواتا ہے کمیونکیشن کرواتا ہے ایک الیکٹیکل کی فارم ہے اور دوسرا کیمیکل کی فارم ہے اب جو نروس کوڈینیشن ہے یہ ہمارا بنا ہوا ہوتا ہے ایک ہائیلی اسپیشلائز جو ہمارے جو سیلز ہوتا ہے جب کے ناغ کلہ ہیں اب نورن ہمارے پاس ہے گا تو نیورن ہمارے نیورن ہمارے پاس ہیں کیا آپ ہمارا ہے ہمارے جو نروس سسٹم ہے کیا جو ہمارے پاس نیورن ہے اب ہر ایک نیورن جو ہے اس کے پانچ نین آب اس کے جو فنکشن ہوتی ہے جو اس کو پرم کرنے وہ침 سب سے یا تو انٹرنل یا تو ایکسٹرنل انوارمنٹس ہیں یا تو کسی دوسرے نیورون سے ٹھیک ہے اس کو کون لے گا ریسیب کرے گا ہمارے پاس نیورون کرتا ہے نمبر دوسرا کام کیا ہوتا ہے انٹیگریٹ کرتا ہے انفارمیشن میں جو انفارمیشن ریسیب کرتا ہے اس کو انٹیگریٹ کرے گا اور اس کے لیے کہ اپروپلیٹ آؤٹپٹ پروڈیوز کرے گا سچا ہے کہ لائٹ کا ہمارے پاس کوئی میسیج ہے ہے اب اس لائٹ کے میسجز کو کیا کرنا ہے ٹچ کے میسجز کیا کرنا ہے یہ بھی کون خورتاتا ہے ہمارے پاس یہ بھی نیروڈ کرواتا ہے اس کے علاوہ یہ کیا کرتا ہے ان سنگلس کو جو اس کے ایڈس ہوتے ہیں وہاں پر جو اس کے تھوڑے سے فاصلے کارب ہی ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ کچھ کرتا ہے دوسرے نیرو سینل کے پاس یا ہمارے پاس کوئی گلینٹس ہیں جو ٹارگٹ سیلس ہیں اس کے گلینٹس ہیں ان کے پاس اور مسلس کے پاس جو رسپونس پروڈیوز کریں گے اس کے علاوہ یہ کیا کرواتا ہے یہ میٹا پولک جو ایک ٹوٹیز ہوتی ہیں ہمارے بوڈی کے اندر ان کو کوڈینیٹ کرواتا ہے انٹیگریٹی کرواتا ہے ہمارے سیلس کے اندر یہ میجر فنکشن کس کے ہیں یہ میجر فائٹ فنکشن ہوتا ہے ہمارے ہر ایک نیورون کے اب ہم بات نیکسٹ کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ریسپٹر ایس ٹرانسٹیوسر اب ریسپٹر کیا ہوتا ہے ریسپٹر ہمارے پاس کہا جاتا ہے یہ ہمارے بوڈی کے کچھ سپیشل سیلس ہوتے ہیں یا تو یہ سپیشل سیلس ہوتے ہیں کون سے ایپی تھیلیل کے یا تو نیورون کے سیلس ہوتا ہے نیورون سپیشلائز سیلس ہوتا ہیں ان کا کام کیا ہوتا ہے تو ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ دیٹیکٹ کرتے ہیں energy of estomans کی ہماری sensory cells ہوتے ہیں وہ کوئی بھی energy جو ہوتی ہے اس کو ولای کرتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے receptors ابھی ہمارے پاس یا تو őکیلے بھی ہو سکتے ہیں یا جا لیک گروپ کی فارم میں ہوتے ہیں دوسرے cells کے ساتھ ہمارے پاس کچھ انہیں sensory organs میں پائے جاتے ہیں جیسا کہ ہماری پاس eyes ہیں یا اس کے علاوہ ہمارے ears ہیں جو ہائرنگ میں ہیل پاوٹ کرواتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو ہوتے ہیں یہ آج سارے جتنے بھی ریسیپٹرز ہوتے ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے ٹرانسٹیوسرز کہا جاتا ہے اب ریسیپٹرز الگ کی ریسیپٹر کے لیے دوسرا جو ٹرامیدر استعمال کیا گیا ہے وہ یہ ٹرانسٹیوسرز ٹرانسٹیوسرز کیا ہوتے ہیں یہ ہمارے ایسے سٹیکچرز ہوتے ہیں جو کنورڈ کرتے ہیں سیگنلز کو فرام ون فارم تو ان ادر فارم ایک فارم سے دوسرے فارم میں کنورڈ کرنے کون کیا کہتے ہیں ٹرانسٹیوسر کہتے ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں جو انرجی ڈیٹیٹ کرتے ہیں اس کو ٹرانسٹیوس کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کو دوسری فارم میں کنورڈ کرتے ہیں ریسیپٹرز ہمارے پاس پانچ قسم کے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایک ہمارے پاس ہمیں میکنو ریسیپٹرز جو ہمارے سٹیمولیٹ کب ہوتے ہیں جو فیزیکل ڈی فارمیشن ہوتی ہے ہمارے بوڑی میں سچے کہ اس چیز کہا جائے اس میں ہمارے پاس پریشر ٹچ سپریچ کھچاؤ کا یا موشن کا یا اس کے علاوہ ساؤنڈ کا یہ ہمارے کتنے بھی آتے ہیں یہ ہمارے کیا ہیں آل ہیں آل فارم آف میکنیکل انیرجی کے فارم میں آتے ہیں دوسرے ہمارے پاس ہے پین ریسیپٹرز جن کو نوسیسیپٹرز بھی کہا جاتا ہے یہ تب ہمارے پاس اسٹیمولیز کرتا ہے جب ہماری ٹیشو ڈیمیج ہوتا ہے جب ہمارے پاسیا کیو جاتا ہے جیدوہ پین محصود ہوتا ہے اس میں ہمیں جو بار کرواتے ہیں ہمارے پاس ہرمینیڈ ڈیسیپٹرز ریسیپٹرز ریسیپٹرز ہی 내려پٹرز کون سے ہوتے ہیں جو تیمپریچر کو ڈیٹ کرواتے ہیں یا ہم سنفلی کہیں جا ہیٹ اور کوڈ محصوص کرواتے ہیں یہ ریگلیشن ان کا میندان کیا ہوتا ہے بوڈی تیمپریچر کومنٹن کرواتا ہے کس کا ایک تو ہمارے بوڈی سرفیس کا اور دوسرا بوڈی کور کا نیکسٹ ہمارے پاس آتے ہیں کیمو ریسیپٹرز یہ ہمیں ریسیپٹرز جو ہوتے ہیں یہ ٹرانسمنٹ کرتے ہیں انفارمیشن ہماری جو ہے کیمیکل چینٹس کے بارے میں ٹھیک ہے اس میں سیمپلی ہمارے پاس جو سولیوٹ کنسنٹریشن ہوتی ہے سولیوشن کے میں اس کو اور اس کے علاوہ یہ ہمارے پاس جو ہیں ایک خاص قسم کا ہمارے ہمارے پاس ریسیپٹر ہے جس کو کہا جاتا ہے آسمو ریسیپٹر ہے یہ ہمارے بریئر میں ہوتا ہے اس میں ہمارے بریئر کا ایک پارٹ ہی جس کو ہائپو تھیلیمس کہا جاتا ہے تھرمو اسٹیٹ آب دو بوڈی کہلاتا ہے یہ ٹھیک ہے یہ ڈیٹیٹ کرتا ہے چاہیں جیس میں سولیوٹ کی کنسنٹریشن میں ہمارے بلڈ کے اندر اور یہ اسٹیمیلیٹ کرتا ہے ہمیں کس چیز میں ٹرسٹ میں ٹھیک ہے کوسپونٹری انکریز ہوتی ہے ہمارے پاس یہ کرواتا ہے اس کے علاوہ نیکسٹ ہمارے پاس کیمو ریسیپٹر ہیں جو ہمارے نیزل اپیٹھیلیل سیلز ہوتے ہیں بہتے ہیں ہمارے پاس ان میں اورفیکٹری ہمارے ریسیپٹر آتے ہیں جو سمیل کو ہمیں محسوس کرواتے ہیں اس کے علاوہ کیمو ریسیپٹر ہمارے پائے جاتے ہیں ٹنگ میں زبان میں جن کو ہم کہتے ہیں کسٹیٹری ریسیپٹرز نیسٹ ہمارے پاس آتے ہیں فوٹو ریسیپٹرز جو ہمارے روڈز اور کونڈز ہوتے ہیں یہ ہمارے آئیز میں لگے ہوتے ہیں یہ ہمیں انٹیٹ کرواتے ہیں جتنے بھی ہمارے پاس سینسری انپٹس آتی ہیں وہ ریسیپٹرز ان کو ریسیب کرتا ہے ان سے پھر ہوئے جاتے ہیں ہمارے پاس کہاں پہ سینٹرل نیور سسٹم کے پاس سینس کے پاس جو ان کی کلیکٹر انفارمیشن جو دی اس کے پر فردر پروسس کیا جاتا ہے ان کو انیلائز کیا جاتا ہے انیلائز کرنے کے بعد ان کے لیے ایک پروپر اپروپیٹ ریسپونس بنایا جاتا ہے جو ہمارے سپیشل نیورونز کرتے ہیں اور ان نیورونز کون کیا کہتے ہیں انٹر نیورونز کہتے ہیں تو اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس جو چیز آتی ہے وہ آتا ہے ایفیکٹرز ایفیکٹرز ہمارے جنرلی گلینڈز ہوتے ہیں کچھ مسلس ہوتے ہیں جو ہمارے لیے کوئی ایفیکٹرز کیا کرتے ہیں پروڈیوز کرتے ہیں کہ ریسپونس اسٹیملس کوئی بھی ہو چاہے وہ لائٹ کا اسٹیملائی ہو یا ہمارے پاس کوئی ٹچ کا اسٹیملائی آ رہا ہے اس کو جو ریسپونس دلائیں گے وہ ریسپونس ہمارے پاس کون لے کر آئے گا ایفیکٹر لے کر آئیں گے ایفیکٹرز ہمارے پاس کمانڈ سے ریسیب کرتے ہیں جو احکامات ریسیب کرتے ہیں وہ کہاں سے ریسیب کرتے ہیں تو وہ ریسیب کرتے ہیں ہمارے سینٹر نیوز سسٹم سے جو پروڈیوز کرتا ہے ہمارے لیے کیا کوئی بھی ایک خاص قسم کا ریسپونس پروڈیوز کرتا ہے تو یہ تھا ہمارا آج کا انٹوڈکٹری اس کا دیکچر چپٹر نمبر سیونٹین کا تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ٹوپٹ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ